نمسکار شروعات جی نیچنوپیتی میں آج آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے سیندھا نمک جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اکثر ہوتا یہ کہ ہم لوگ سمندری نمک کھاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے اور ہمارے لیے بہت ہی نقصان دائک ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں آئیوڈین نمک ملا کر اس کو اور زہریلا بنا دیا جاتا ہے اور آئیوڈین کی ماطرہ اگر آپ کے شریر میں ادھک ہو جاتی ہے تو آپ کے شریر کو وہ نپنسک بنا دیتا ہے اس کے اندر بیس ترہ کے روگ اتھپن ہو جاتے ہیں پراکرتک نمک ہمارے شریر کے لیے بہت سروری ہے اس کے باوجود ہم گھٹیا قسم کا آئیوڈین ملاوا سمندری نمک کھاتے ہیں اور سچائی بھی یہی ہے کہ ہم جو نمک کھاتے ہیں وہ شریر کے لیے ہانیکارک اور زہر کے سمان ہے اتن پرکار کا جو نمک ہے وہ سیندھا نمک ہے جسے پہاڑی نمک بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آئیر بید کی بہت سی دوائیوں میں سیندھا نمک کا اپیوگ ہوتا ہے آمطور پہ اپیوگ میں لانے والی سمندری نمک سے اچھ رکھ چاپ ڈائپٹیز لکوا اس طرح کی گمبھیر بیماریاں اتھپن ہو جاتی ہیں اور اس کی وپریت سیندھا نمک کے اپیوگ سے آپ کا جو رکھ چاپ ہے اس پر نینترن رہتا ہے اس کی شدتہ کے کارن ہی اس کا اپیوگ برت کے بھوجن میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی فائدے مند ہے سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ اتھر بھارتیے اپ مہادیت میں خانج پدارت اور خانج پتھر کے نمک کو سیندھا نمک یا سیندھا نمک کہا جاتا ہے اس کا مطلب سندھو یا سندھو کے علاقے سے آیا ہوا اکسر یہ نمک کسی خان سے آیا کرتا تھا سیندھے کی نمک کو لاہوری نمک بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اکسر پرانا جو ویپار ہوا کرتا تھا اتھر بھارت میں لاہور سے سامان آتا تھا اور سمدری نمک بہت پہلے تک کوئی نہیں کھاتا تھا یہ تو یہ مانکے چلے کہ ویدیشی کمپنیاں بھارت میں آئے انہوں نے اپنے ویپار کو بڑھانے کے لیے یہاں پر اس طرح کا سمدری نمک ملا کر اس میں آئیوڈین ملا کر جنتہ کو کھلانا شروع کر دیا آئیوڈین کے چکر میں ہم زیادہ نمک کھانا سمجھداری نہیں ہیں کیونکہ آئیوڈین ہمیں آلو میں عربی میں اور ہریری سبجیوں میں مل جاتا ہے یہ سفید اور لال رنگ میں پائے جاتا ہے سفید رنگ والا نمک اتھپن ہوتا ہے یہ اہدے کے لیے اتھپن دیپن اور پاچن میں مدرو تردوش شامک شیطوریہ اور ٹھنڈا تاثیر والا پچنے میں ہلکا ہوتا ہے اس میں پاچک رس بڑھتے ہیں رکت وکار آدھی کے روگ جس سے نمک کھانے کو منا کیا ہو وہ چیندہ نمک کھا سکتے ہیں اس سے ان کو آرام ملے گا اور یہ پٹ ناشت اور آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی ہاں دست میں کرمی جنیے روگوں میں بہتی اوپیوگی ہوتا ہے سیندہ نمک میں وششت یوگ ہنگا سٹک چورن لون بھاسکر اور شنک بٹی اس کے وششت یوگ ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ سیندہ نمک کھانے کا فائدہ کیا کیا ہے یہ آپ کے شریر کے لیے بہت لابدہ ہے کہ آپ کے رکت چاپ کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو آیوڈین میں ملا ہوگا سمندری نمک نہا کھا کے آپ کو سیندہ نمک کھانا چاہیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی جانکاریاں دیتے رہیں گے اور اپنے گیان سے جو ہمیں ملتا ہے ہمارے پوروجوں سے یا ہم نے جو پڑا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اسی گیان سے ہم آپ کو اچھے اچھی جانکاریاں دیتے ہیں آپ بھی ان جانکاریوں کا مجھا لیجئے گا کچھ رہیے گا مسکراتے رہیے گا اور صدا ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا ہمیں سبسکرائب کریے گا اور ہمیں ٹپنے بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو ایک بار بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مر